ہیلو فرنچ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور میں اس دل میں بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے تسہرہ کے دن اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس حادثے کے چوبیس گھنٹے کے بھی جانے کے بعد بھی ایک اور اکسٹھ لوگوں کے میں سے بیس جنوں کے جو ہیں پریجنوں کی پہچان کو بھٹک رہے ہیں تو دوسری اور اس معاملے پر پوری طرح سے سیاست شروع ہو چکی ہے لیکن دوستو اس طرح کی سیاست کرنے سے کیا ان حادثوں کے گھاو مٹائی جا سکیں گے ریل منترالے آن راجے سرکار کے بیچ حادثوں کی جمہداری کو لے کر ٹھن گئی ہے لیکن اس طرح کی یہ بات کی جو لڑائی ہے وہ کیا ان کے پریجنوں کے دل پر بتاتی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں ریلوے نے پرشاشن پر لاپروہی کا ٹھیک را پھوڑا تو پنجاب سرکار کے منتری آستانی ویدھائیب نوجود سنگھ سیدو نے کہا ہے کہ ٹین نے ہان تک سہی نہیں بجایا انہوں نے حادثے کو قدرت کا گہر کرا دیا ہے دوستو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مانویہ پھول کو کس طرح سے قدرت کا گہر کرا دیتے تھے ہیں ریل راجے منتری منو سنہا نے سنیوار کو حادثے کی کسی بھی طرح کی جانت سے انکار کیا ہے یہ ہمارے دیش کی بڑم بنا ہے کہ پہلے تو اس پرکار کے حادثے ہوتے ہیں پھر ان پر ہمارے نیتا جو ہیں اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں گیٹ میں ان کا بچاؤ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس گڑنا میں ریلوے کی کوئی جمہداری نہیں ہے کانون ویوستہ ریجے سرکار کا جمہ ہے لوگوں کو ریلوے ٹیک پر جمہ نہیں ہونا چاہے تھا لیکن اتنے سارے لوگ جب ریلوے ٹیک پر جمہ تھے تو کیا پرشاشن کا یہ مدہ نہیں بنتا تھا کہ انہیں ٹین کی پٹری سے ہٹایا جائے جب اتنے بڑی ایک پھر جمہ ہو جاتی ہے وہ بھی اتنے بڑے پرسد شہر میں تو کیا پرشاشن کو بلکل بھی خبر نہیں ہوئی کہ یہاں ٹین کی پٹری پر اتنے لوگ جمہ ہے اور کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حادثے کے وقت لوگ ٹرین پر تھے ٹیٹ پر تھے ادھر حادثے کے بعد خائلوں سے ملنے پہنچے سیدھو نے کہا کہ یہ پرماتما کا پروکاپ ہے یہ جبکہ مکہ منتری کیپٹین امریندر سنگھ حادثے کے پندھے گھنٹے بعد خائے لوگوں اور مرتقوں کے پریجن سے ملنے کے لئے پہنچے اس طرح سے یہ حادثے کیا پرشاشن نے اجازت تھی اس طرح کے پروگرام کرنے کی آئیو جن کرنے والے دشیرہ شمیتی نے پرشاشن سے انومتی کے دستاویج جاری کیے جاری دستاویج جو ہے پولیس کو لکھا گیا پتر ہے تو دوسرا پولیس کے دوارہ دیا گیا انہا پتی پرمان پتر ہے کیا اس طرح کی گھٹنا ہے ہمارے پرشاشن کی جمہداری نہیں ہے پرشاشن کی لاپروہی پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں پولیس نے انومتی تو دے دی لیکن نہ سرکشا کی کوئی ورستہ کی اور نہ ریلوے کو اس بارے میں کوئی سوچ نہ دی پانچ سوٹرے میں گزر جائیں تب بھی پانچ جار لوگ ٹیک پر کھڑے رہیں گے ہاتھ سے کھولے کر آئیو جن کرتاوں کی لاپروہی کا ایک ویڈیو سنیوائے کو واہل ہوا اس کے انسار نوزوت کورسی دھوکو پہلے سے ریلوے ٹیک پر کھڑی پھیڑ کے بارے میں پتا تھا لیکن سرکشا کے کوئی اپائے نہیں کیے گئے یہ کتنی بڑمبنا ہے ہمارے دیش کی ویڈیو میں آئیو جن کرتا کہتے ہیں کہ میڈم ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پانچ سو ٹرین بھی گزے پانچ سو جار لوگ آپ کے لئے کھڑے رہیں گے یہ دیکھ لیجے اس طرح کا ہاتھ ساتھ جو ہے ہمارے دیش کے لئے ہمارے دیش کو کدھا لے جارہا ہے آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تک کہ اس طرح کے ہاتھ سے ہمارے دیش میں کبھی بھی نہ ہو جو آپ ایک اچھے سچے سجگ ناجر آگے ہیں تو اس نیوز کو اتنا فیلا دیجئے کہ لوگ جو ہیں ستک تب میں رہنے لگ جائیں ہر دوسرے ویکتی کو ایک دوسرے ویکتی کو ستک بنانے کی کوشش کریں اور اس طرح کے ہاتھ سے ہم اپنی ساودھانی سے رکھ سکتے ہیں مانا کی پشاشن کی گلتی ہے لیکن ہماری ستک تب ہی ہمیں بچانے میں ہمیشہ کام آتی ہے جو فرنس سچیت رہے سافدھان رہے دوسروں کو بھی سافدھان رکھیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے آپ کے آس پاس تو مروض کریں اس کا لوگوں کو بتائیں کہ کیا ان کی لاپروہی سے انہیں کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے کتنی زندگیاں چلی گئی ہیں فرنس تو آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے زیادہ شیئر کریں جس سے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح کی گھوٹنا ہے جو ہے وہ بلکل بھی گھٹت نہ ہو thank you for watching friends موسیقی